سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عمرو اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پل پل میوات نیز یوٹیوب چینل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل ہریانہ کے اندر سرپنچوں کا جو چناؤ تھا وہ مکمل ہو گیا ہے اور اس میں کون جیتا کون ہر گئے بھی آپ کو بخو بھی ان سے معلوم ہو گئے ہوں گے لیکن آپ نے جو کل چناؤی جو دنگل ہوا تھا اس کے اندر جو ووٹنگ ہوئی تھی اس دوران کافی گاؤں کے اندر لڑائیاں ہوئی تھی جیسا کہ شوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا ہے اور کئی جگہوں کی ویڈیوز شوشل میڈیا پر ڈلی ہوئی ہیں اس میں دیکھا ہے کہ بری طرح سے لڑائیاں ہوئی ہیں اور کئی جگہ تو لوگ موت کے گھاٹ بھی اتر گئے ہیں اور کئی جگہوں پر لوگ گھائل ہو گئے ہیں اور تو کئی جگہ پر اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا ہے کہ وہاں انسان بھی خراب نہیں ہوئے اور نہ کسی کے چوٹ آئیے مگر تھوڑے بہت جو پتھر بازی تھی وہ ہوئی ہے لیکن اسی طریقے کے ایک ویڈیو اور شوشل میڈیا پر چھائی ہوئی ہے جو گنڈوری گاؤں کی بتائی جا رہی ہے اگر میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا اگر آپ کو پتا ہوتے ویڈیو کس جگہ کے کس جگہ کے نہیں ہے آپ کومنٹ میں بھی بتا سکتے ہیں میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں ان جھگڑوں کو لے کر کہ آپ ایسے جھگڑوں سے ساؤدھان رہیں کیونکہ جیتنے والا جیت جاتا ہے اور جنتا آپس میں لل لڑ کر مر جاتی ہے کیونکہ جیتنے والا وہ کسی کا نہیں ہوتا ہے اس سے پہلے ویڈیو میں نے یہ کہا تھا کہ جیتنے والا کسی کا نہیں ہوتا ہے جیتنے والا جیت جاتا ہے اور جنتا آپس میں بھیڑ بھیڑ کر مرنے لگتی ہے سرپنچ وہ کسی کے نہیں ہوتے سرپنچ جیت کر وہ سب کو چھوڑ دیتے ہیں جب تک سرپنچ کا چناؤں نہیں ہوتا وہ سب کے سامنے کسی کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے کسی کا سامنے اپنی ساپی بچھا دیتا ہے کہ صرف ووٹ کے لیے اور جب جیت جاتا ہے تو کسی سے یہ نہیں پوچھتا کہ تم نے میری ووٹ دی تھی کسی سے کچھ نہیں میری اسی سے سب بھائیوں سے یہ پیلے کہ آئندہ اگر چناؤں کا جب ٹائم آئے تو آپ ساہو دان رہے ہیں اور لڑائے جھوڑے سے بلکل الگ تھا لگ رہے ہیں کیونکہ سرپنچ کسی کے نہیں ہوتے ہیں اگر یہ ویڈو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو اس چینل پر اس طرح کی خبر وقت پر ملتی رہیں گی ہم ملتا ہے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم